نوٹ بندی کے اعلان کے بعد شہروں میں کتاریں کچھ چھوٹی ہونے لگیں لیکن جس گاؤں دیہات میں اصلی ہندوستان بستا ہے وہاں کی حقیقت پریشان کرنے والی ہے ذرا تصویر دیکھئے تین تصویریں نوٹ بندی کے بعد عام عوام کا حال بیان کرنے کے لیے کافی ہیں پانچ سو اور ہزار کے پرانے نوٹوں کو بند کیے دو ہفتے بھی چکے ہیں لیکن آج بھی بینکز کے کاؤنٹر پر لاتھیاں برس رہی ہیں باگ پت میں بینک کی کتار پر پولیس کی لاتھیاں برسیں سنبھل میں بھی کچھ ایسے ہی پریشان کرنے والی تصویریں آئیں اور فتے پھر میں بھی بے قصور لوگ اپنا ہی پیسہ نکالنے کی کوشش میں پٹتے نظر آئیں نوٹ بندی کے بعد آج بھی گاؤں دیہات کی بڑی تصویر یہی ہے اس لئے آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں دور دراج کے گاؤں میں کیاش کی قلت کے ایکسکلیسیف پرطار ذرا دیکھئے پیسوں کی مارہ ماری کے بیچ کیا ہمارے گاؤں کا حال ہے گاؤں گاؤں کیش کے لیے کوہرام چھا بجے سل آگے تو پھر لوڈ جائی تھی ہمیں ملتے نہیں پیسے کاؤںٹر کاؤںٹر نوٹ بندی سے ہاہاکار وہ ہی بولتے ہیں کہ آپ چلے جاؤں کیش ختم ہو گیا ہے بینک کنگال پبلک بیہار کہیں بند شٹر کہیں مینجر کا سرینڈر ہاہاکار کی یہ تصویریں ہندوستان کے ان گاؤں کی ہیں جن کے پاشندوں کی آواز ڈلی کے حکمرانوں تک نہیں پہنچ پاتی انڈیا ٹی وی کی ٹیم جب گاؤں میں نوٹ بندی کے اثر کی پڑتال کرنے نکلی تو حیران کرنے والی حقیقت سامنے آئے کہیں بینکوں پر تالے جڑے ہوئے تھے تو کہیں گاؤں والے روپیوں کے لیے سرپٹا ہول کرنے کو مجبور تھے ہمیں ایسے ایسے بینک ملے جہاں دس دس روپے کے سکھے تک باٹے جا رہے تھے اور اس کے لیے بھی مارا ماری مچی تھی ہر بیکتی یہ رونا رو رہا ہے کہ آپ تالہ لگا کے رکھتے ہو تالہ لگا ہوا ہے تو دھائی سو تین سو پرچی اور دھو سو پرچی کہاں سے آ رہی ہے یہ بتائیے بہر آدمی کھڑے ہیں ہم نے دیتا نامن دیے تمہیں ہاتھ جوڑ لیے تمہارے کون لوگ ہیں جو اندر پرچی لارہے ہیں جنتا باہر کھڑی یہ تالہ لگا اندر پرچی کون لارہے ہیں بینک ادھیکاری پر لوگوں کا یہ آکروش بھوٹ رہا تھا علیگڑ کے ایک گرامیڈ بینک میں بجھے تھی نوٹوں کی قلت کے بیچ بینک کے دروازے پر تالہ جسے کھلوایا انڈیا ٹی وی ریپورٹر نے آپ اندر ہیں یہ تالہ بند ہے ایسا کیوں پیسے نہیں نکل رہے ہیں اور بینک میں تالہ لگا ہوا ہے اندر سے تالہ لگا ہوا ہے کیوں تالہ لگا ہوا ہے کہاں ہے منیجر صاحب بلائی ان کو منیجر صاحب بلائی بینک کھولیے گا یہ بینک کی استطیق ہے گاؤں کا بینک ہے تالہ اس میں لٹکا ہوا ہے تالہ کیوں لٹکا ہوا ہے کوئی اس کا جواب بندیرہ اتنا بتا رہے ہیں کہ پیسہ نہیں نکل رہا ہے اندر پہنچ کر پتا چلا کہ بینک ایک آدمی کو ایک ہزار روپے سے زیادہ دے ہی نہیں رہا پیسہ نہیں زیادہ آ رہی ہے یہ کتنا بٹ رہا ہے پانسو کا نوٹ مل رہا ہے پچاس کو دس کے کسی کو پانسو کا نوٹ ملا یہاں پر پانسو کا نوٹ کسی نے نہیں دیکھا ٹی بھی نہیں دیکھا یہاں بھٹر رہے ہیں لوگ دھکا مکی ہو رہی ہے مینجر تو نہیں ملے فیلڈ آفیسر سے بات ہوئی پتا چلا بینک لوگوں کو سکھے بات رہا ہے پانچسو اور سو کے نوٹ کے تو درشن بھی نہیں ہوئے ہیں کل یہاں پہ کافی ہنگامہ ہو گیا تھا پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے اور ہمارے پاس کوئنس آئی تھی ایک لاکھ روپے کی ان کو دیکھ کے ہی پبلک نے ایک لاکھ روپے کی کوئنس آب بانٹ رہے ہیں لوگوں میں جیسا ملا بیسا ہی دیا جائے گا کچھ دو ہزار کے نوٹ بھی تھے ان دونوں کو ملا کے مکس کر کر دی اس سب کے بیچ ہمیں ایک نوٹس بھی دکھائی دیا جس پر لکھا تھا شاکھا میں کیش نہیں ہے ہم علیگرد زلے کے گاؤں میں گھوم رہے ہیں اور اچانک آپ کسی بینک میں پہنچ جائیے اچانک ہی اتنا کچھ ملتا ہے جو پوری کی پوری تصویر خیز کر دیتا ہے اچانک ہی باتیں سامنے آتی ہیں جو حیران کر دیتی ہیں آج یہ بتائیے ہم نے ہم دیکھ رہے ہیں ہر جہاں لائن لگی یہاں لائن کیوں نہیں ہے جب انہوں نے بتا دیا کہ کیس ہے ہی نہیں تو پھر لائن میں پبلک کے پر کس میں لگے اس پی آئی ٹپل کے لوگ بتا رہے تھے کہ بینک دو دو ہزار روپے تو بانٹ رہا ہے لیکن آٹھ نومبر کے بعد سے یہاں پرانے نوٹوں کا ایکسچینج شروع تک نہیں ہوا پر ہزار پانسو کے نوٹ بدلنے کبھی تو نیم میں وہ یہاں نہیں پھالو نہیں نہیں بدل گیا اس بینک پہ کوئی بھی ایک بھی دن آٹھ تاری کے بعد میں جب سے موڈی جی نے یہ جو گھوسنا کی ہے اس کے بعد میں اس بینک پہ کوئی مطلب اس طریقے سے آئی ڈی پہ کوئی پیسہ نہیں بدل گیا لوگوں کی شکایتیں سننے کے بعد انڈیا ٹی وی کے سمواداتا مینجر سے ملنے کے لیے ایس بی آئی کی اس برانچ میں داخل ہوئے مینجر نے بتایا کہ کرنسی چیسٹ کی طرف سے یہاں آتے ہیں دو ہزار کے نوٹ اور دس دس روپے کے سکھے پانچ سو کا نیا نوٹ خود مینجر نے بھی نہیں دیکھا اور آپ نے کہا پانچ سو کا نیا نوٹ دیکھا یہ حال تھا اس بینک کا جسے سرکاری سیکٹر کا سب سے بھروسے مند بینک کہا جاتا ہے باقی بینکوں کے حال کا تازہ آپ خود لگا لیجیے اب اشکوپاد جھائے انڈیا ٹی وی علی گڑ علی گڑ کے گاؤں کی تصویر تو محض بانگی بر ہے دور دراز کے علاقوں میں بینکوں کے ایسے بے حساب برانچ ہیں جہاں جنتہ بھی پریشان اور بینک کا سٹاپ بھی بھیڑ کو سمحالتے سمحالتے پس ہو چکا ہے آخر کس لیول پر ہو رہی ہے کھامی آخر گاؤں والوں کو کیوں نوٹوں کی جگہ لینی پڑ رہی ہے سککوں کی تھیلیاں آخر کیوں بینک مینجر کو لوگوں کے سامنے جوڑنے پڑ رہے ہیں ہاتھ آئیے تصویروں کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو ممبئی میں پانچ سو کے نوٹ کی مار ہماری مراد آباد میں صرف دو ہزار کے نوٹ شاہ جہاں پر میں بینک ہوئے کنگار احمد آباد میں بینک مینجر بے ہاتھ بھوپال میں پانچ سو کے نوٹ ندارہ لکھنوں میں پانچ اور دس کے سکھے جتنی جگہ اتنی ہی کہانیاں لیکن ہر کہانی کی تہہ میں ہے پریشانی شکایتیں انتظار اور ہاہکار بڑے بڑے دعوے ہو رہے ہیں بڑے بڑے بھروسے دیے جا رہے ہیں لیکن نوٹ بندی کے پندرہ دن بعد بھی لوگوں کی جیبیں خالی ہیں دیش کے گاؤں میں بینکوں کے آگے نہ بھیر چھٹ رہی ہے اور نہ ہی قطار چھوٹی ہو رہی ہے احمد آباد میں گراہکوں سے اپیل کرتے یہ ہیں بینک آف بڑودا کے برانچ مینجر کیش مینجمنٹ کے لیے انہیں ایک ایک گراہک سے جوجنا پڑ رہا ہے چھٹ میں چھوٹی رقم بھرو اگر سارے آپ لوگ بڑی حکم کے چیک بھرو گے پیسہ کہاں سے لانگ گا میرا لیے ہے میں اگری ہوں کہ دو ہزار ایک سے کھاتا ہے لیکن سر میرے پاس میں کرنسی بھی تو ہونی چاہیے آپ وہ تو دیکھو ابھی آپ کے سامنے بول کے آیا ہوں میں اگری ہوں سر آپ سے اور میرا پرونمز ہے میرا پرونمز ہے میں آپ کو ایک بار پر سر کہہ رہا ہوں اپنی واسطریک جمہورت کا ہی پیسہ چیک میں بھرنا آپ اگر سبھی لوگ 20,000,50,50,000 کا چیک بھر دو گے تو میں نہیں دے پاؤں گا مینجر کے سمجھانے کے بعد بھی لوگ سننے کو تیار دیں وجہ یہ ہے کہ باہر لگی ان قطاروں میں کوئی تین دن پرانا ٹوکن لے کر کھڑا ہے تو کوئی چار دیں عالم یہ ہے کہ کیش وین آتی ہے بینک کا خزانہ لوڑ ہوتا ہے اور منٹوں میں خالی ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ کسی کو بھی 10,000 سے زیادہ نہیں دیا جانا غصے سے اُبل رہے یہ لوگ کھڑے ہیں یونین بینک ڈاسنا کے ساتھ ڈھکے کھاتے لوگوں کا حجوم دیکھ کر یقین کرنا مشکل ہے کہ یہ نوٹ بندی کے پندرہ دن بعد کی تصفیر ہے کوئی دو دن سے قطار میں لگ رہا ہے تو کوئی چار دن سے لیکن ہر کسی کی یہی شکایت ہے کہ نمبر آنے سے پہلے نقدی ختم ہو جاتی ہے باڈی مشقت کے بعد ہم نے بینک کے شٹر پر لگا تالہ کھلوایا قریب سترہ ہزار خاتوں والے برانچ کی مہلہ مینجر کے پاس سنانے کو اپنا ہی ترد تھا ہمیں جو سب سے زیادہ پریشانی جھیلنی بڑھ رہی ہے وہ ہے کہ جو آہم پبلک ہے انہوں نے جندھن میں کھاتا کھولا ہے لیکن جندھن والے کھاتے میں وہ زیادہ پیسے ویٹر نہیں کر سکتے ہیں اور ہم انہوں نے زیادہ دے بھی نہیں پاتے کیونکہ ہمارے پاس کیش نہیں ہے تو اس سے پبلک بہت زیادہ گسے میں آ جاتی ہے اور یہاں تکی ہمیں یہاں پر بہت ساری دھمکیاں بھی جھیلنی بڑھ رہی ہیں ہم بات کر رہے ہیں نوٹ بندی کی وجہ سے دور دراج کے گاؤں میں ہوئی پریشانیوں کے بارے میں ذرا سوچئے کیا سیچویشن ہے پہلے گھنٹوں لائن میں دھکا کھائیے اس کے بعد قسمت اچھی رہی تو بینک کے اندر داخل ہونے کا موقع مل جائے گا لیکن ہاتھ میں کیا آئے گا یا تو دو ہزار کا نیا نوٹ جس کا چینج ملنا مشکل ہے یا پھر دس دس کے سکے جس سے پیمنٹ کرنے میں بھی تمام پریشانیاں ہیں وردی والے کی لاتھی اور عام چنتہ کسے نوٹ بندی نے عام عوام کو کیا دن دکھا لاتھی بھانجنے کی یہ تصویر باقپت کی ہے جس پولیس پر لائن لگوانے کی ذمہ داری تھی وہ پبلک کے پریشر سے ایسی بوخلا گئی کی تاور توڑ لاتھیاں برسنے لگی پریشان کرنے والی بات یہ ہے کہ عام لوگوں کے درد کی ایسی تصویر ہندوستان کے تقریباً ہر کونے سے آ رہی ہے یوپی کی راجدھانی میں کتار لگائے ان لوگوں کی پریشانی کو چھٹ کر ہے گھنٹوں کی انتظار کے بعد انہیں جو پیسے مل رہے ہیں وہ انہیں چاہیے ہی نہیں کیونکہ بینک یا تو دو ہزار کی نوٹ دے رہا ہے یا پھر دس دس روپے کے سکھوں کی تھیلیاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دو ہزار روپے کا نوٹ لینے کو تیار نہیں ہے کیونکہ اس کو بھنائے تو کہاں بھنائے آپ کو ہم نے دیکھا کہ آپ بہت سارے کوئنس لے کے آئے ہیں مجھ سے کوئنس دے دیاں میں کہاں لے جاؤں میں اس کو گھر تک کیسے لے جاؤں گا دوسری بات میں لینے پر نہیں ہے مجھ سے لوگ نہیں لے رہا ہے میں اس کی کمپیئنٹ کہاں کروں گا یہ تھماہ دیے گا ہے میں لے گا اس کیا کروں گا بینک کاؤنٹر پر یہ بھیڑ لگی ہے چندگڑ کے لاہورا گاؤں میں دوپہر کے بعد یہاں کیش تو ملنے لگا لیکن لوگوں کو انتظار ہے پانچ سو روپے کی نوٹ کا جس کے فیلحال درشن نہیں ہو رہے ہیں دوزار کا نوٹ ہے تو اس کا چھوٹا بارکٹ میں بھی نہیں ہو رہا ہے بارکٹ میں بھی نہیں ہو رہا ہے کون دے گا تو انیس سو روپے ہے یہ بس میں جانا ہو گا تو پانچ سو روپے کا نوٹ مل رہا ہے نہیں چھوٹی کرنسی پانچ سو کی دنومینیشن نہ ملنے کے بعد سے دکھہ داری ہے پبلک جیسے پتہ لگا کہ کچھ ٹائم میں سپیشنٹ سپرائی وہاں سے آ جائے گی یہ سموٹ لائن ہو جائے گا ہفتے دس سن تک یہ امبید کر رہے ہیں رش پہلے سے کافی کم ہے سنگرور زلے میں سٹیٹ بینک آف پٹیالا کی بینڈا برانچ میں تو گزب ہی ہو رہا ہے دو ہزار روپے کے بدلے لوگوں کو دس دس کے سکے مانٹے جا رہے ہیں سکوں کا پیکٹ دیکھ رہے ہیں آپ یہ دو دو ہزار روپے سکوں کے ذریعے لوگوں کو دیا جا رہا ہے یہ ایک ہزار کا ایک پیکٹ ہے مطلب دو پیکٹ دو ہزار روپے کے آپ کو اگر دیا جا رہے ہیں تو وہ سکوں کے ذریعے سے دیا جا رہے ہیں ہمارے کے پاس کیس نہیں ہے بھئی یہ کیس نہیں ہے تو دس کے سکے لے جانے تو لے جاؤ آگے سے ہمیں کیس نہیں مل رہا کوئی پولتا ہے کہ ہم پانچ دن کیس نہیں ملے گا تو پانچ دن ہم کیسے کام چلائیں گے دو ہزار کے سار ہم نے بچوں کی پیس بھرنی تھی بچوں کی پیس سات ہزار روپے ہے پہ ملے دو ہزار روپے ہے دوسرک کی گرانگی ہالات سب جگہ ایک سے نوٹ بندی کے دو ہفتے بعد بھی نئی کرنسی بینکوں تک نہیں پہنچی ہے کہیں دس دس کے سکوں سے کام چلانا پڑ رہا ہے تو کہیں کھالی ہاتھ لوٹنا پڑ رہا ہے نوٹ بندی کی وجہ سے شادیوں پر سب سے زیادہ اثر پڑا ہے ممبائی میں 21 جوڑوں کا ساموہ ایک ویواب مشکل کے سمیں سے ہی پورا ہو پایا وہی راجستان کے جوتپور میں شادی کے انتظار میں سو دولہ دولن بینکوں کے چکر کاٹ رہے ہیں دولہ ہے دولن ہے ایک دو نہیں پورے 21 دولہ دولن یہ تصویر ہے ایک ساموہ ایک نکاح کی جو ممبائی کے اسلامیک جم کھانا میں ہوا اس آئیویجن میں وہ دولہ دولن ہے جو گریب پریوار سے تعلق رکھتے ہیں لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو مجبوری میں اس آئیویجن میں شادی کرنے کے لیے راضی ہوئے ہیں وجہ تھی نوٹ بندی شادی کی تاریخ رکھی جا چکی تھی لیکن اچانک نوٹ بندی کے فیصلے نے چیپ کھالی کر دی شادی کے لیے جو گیش جمع کیا تھا وہ کسی کام کا نہیں رہا بینک میں وہ نوٹ جمع تو ہو گئے لیکن بینک نے اتنا پیسہ دیا نہیں کہ شادی کر پاتے اس لیے شامل ہو گئے ساموہ ایک نکاح کے آئیویجن میں راحت ہے کہ کم سے کم یہاں شادی پوری تو ہو گئی موسیقی موسیقی موسیقی